پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک میلین ڈالر دے رہا ہوں سرمایہ کاری کے لیے اور تو میرے جو شریک ہو اس کاروبار کے اندر یا مزارب ہو تو گویا کہ یہ مزارب مزارب کو مال دیتا ہے مزاربت پر ہی کاروبار کرتا ہے یا مشارکت پر کاروبار کرتا ہے تو چار طرح کی سٹیپ اور چار طرح کے اقدام جو عمل میں آتے ہیں سب سے پہلے معاہدہ کرتا ہے معاہدے کی شرائط تیع ہوتی ہیں اس معاہدے کے تیعت سب سے پہلے شرائط تیع ہوتی ہیں کہ ہم کس شرط پر ہم آپ کو مال دے رہے ہیں ہم آپ کو یہ مال دے رہے ہیں لہذا آپ نے انویسٹ کرنا ہے فورٹی پرسن آپ کا ہوگا سکسی پرسن ہمارا ہوگا سب سے پہلے شرائط تیع ہوتی ہیں شرائط تیع ہونے کے بعد جب مال دے دیا مال دینے کے بعد یہ رب المال جو مالی کے وہ غافل نہیں پڑا رہتا ہے بلکہ اس کاروبار پر نظر بھی رکھتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ ہاں وہ تاجر جو کام کر رہا ہے دیانداری سے کر رہا ہے مینے سے کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا سرمایہ کے سارا کا سارا نقصان اور خسارے میں چلا جائے تو لہذا اس کے اوپر نظر بھی رکھتا ہے گویا کہ یہ دوسرا یہ کہ اس کو پر نگا بانی رکھتا ہے گویا کہ نگا بانی کے بعد اب اس کا کبھی کبھی حساب کتاب بھی لیتا ہے حساب کتاب لیتا ہے ہاں جی مہینہ ہو گیا مہینے کی انویسٹمنٹ ہوئی کاروبار ہوا پر نفع نقصان بتائیے جی اب وہ پوری جناب وہ انویسٹمنٹ جی اس کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہے انویسٹمنٹ اتنی کی تھی یہ اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا یا انویسٹ کیا گیا تھا اور یہاں سے اتنا مرافع ہوا تو گویا کہ پورا حساب کتاب سب سے پہلے شرائط اور اصول طے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اس کی نگرانی کرتا ہے کاروبار کیسا چل رہا ہے پھر اس کا حساب کتاب لیتا ہے حساب کتاب کے اندر اگر اچھائی اور بہتری نظر آتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور بعض دفعہ اسے تاجر کو وہ مزید الاؤنس بھی دے دیتا ہے انعام بھی دیتا ہے کہ یار چلو یہ تمہارا انعام تم نے بڑی اچھی تجارت کی ہے بڑا اچھا پروفٹ کیا لہذا اس کو انعام دیا جا رہا ہے اور بس اوقات آگر اس نے نقصان کیا ہے جہاں منافع آنا چاہیے تو وہاں پر نقصان آیا تو پھر یہ جو مالی کے رب المال وہ اس پر اتعاب بھی کرتا غصے بھی ہوتا ہے ڈانٹا بھی اس پر جرمانہ بھی لگاتا ہے کہ یار یہ تمہیں کیا کیا یہ مال یوں یوں جانا چاہیے تھا یہ اس طریقے سے انویسٹ ہونی چاہیے تھی تم نے کیوں پارٹی کو جانے دیا وغیرہ وغیرہ تو گویا کہ نقصان ہوتا تو اس پر اتعاب کرتا اس پر غصہ کرتا ہے مزید اس پر پابندی علاقات سختیاں کرتا ہے تو دیکھو کہ دنیا کے اندر کسی بھی کاروبار اور تجارت کو کام یاب کرنے کے لیے تین چار سٹیپ کیے جاتے ہیں اس معاہدے کے تحت تین چار سٹیپ سب سے پہلے شرطے تھے کی جاتی ہیں اس کے بعد وہ اس کی نگرانی کاروبار کی جاتی ہے اس کے بعد کاروبار کا مہانہ یا جو بھی سٹن مدد رکھی ہے اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر پروفٹ اور منافع ہوا ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگر نقصان ہوا تو اس پر اتعاب اور سخت ہی کی جاتی ہے تو جیسے دنیا کی سرمایہ کاری کے اندر یہ چار سٹیپ ہیں بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ زندگی اللہ تعالی نے ہمیں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کے لیے دی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں مالک وہ ہے تو مالک نے یہ گویا کہ سرمایہ اور یہ مال زندگی کا ہمیں دے دیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ سٹر مدد تمہاری اتنی ہے مثلا ستر سال ہے اسی سال ہے سو سال ہے ایک سو بیس سال ہے پچاس سال ہے سٹر مدد بھی ہرے کی یہ اللہ تعالی کی علم میں تیہ ہو گئی ہے اور وہ عمر کی یہ جگہ کے سرمایہ کاری اب اللہ تعالی نے اسی طریقے سے شرائط بھی تیہ کی ہیں ان اصول و شرائط کے تیہ تو میں زندگی گزار دی ہے یہ زندگی کی انویسٹمنٹ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نگرانی بھی کرتے دیکھتے بھی ہیں کہ یہ بندہ اس زندگی کی سرمایہ کاری صحیح کر رہا ہے یا نہیں نگرانی بھی کرتا ہے اور پھر نگرانی کے بعد حساب کتاب بھی لیتا ہے اور جزا اور گناہ بھی لکھتا ہے ثواب اور عذاب بھی اس کے لئے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں یہ گویا کہ نفع نقصان اس کا لکھ رہے ہیں اگر نفع ہے تو یہ سیدھے کندے والے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں اور اگر نقصان ہے تو الٹے کندے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد چوتھا صاحب اتعاب کا ہے اگر نفع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر اس کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے لیکن اس نے سرمایہ کاری جو زندگی کی اس میں نفع ہی نفع ہے اور اگر وہ نقصان کرتا ہے گناہ اور معاصیت کے اندر سرمایہ کاری زندگی کی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتعاب بھی کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں دنیا کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو بد مزا کر دیتے ہیں اس میں سے چین کو چھین لیتے ہیں اس میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے غزب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دیکھو دنیا کی تجارتوں کا جو اصول ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی کی یہ سرمایہ کاری دیا ہے بالکل اسی اصول کے تحت یہ سلسلہ چلتا ہے